ہیلو سٹوڈینٹس ہیلکم تو مائی یوٹیوب چینل سہیلز کلاسیز تو آج اس ویڈیو میں ہم جو کلاس 11 کی یونیٹ ہے 6 کیمیکل تھرمور ڈائنیمکس اس کا کیوشن 15 دیکھیں گے اس سے پہلے والے اس کے 14 کیوشن ہم 1 by 1 discuss کر چکے ہیں آپ چاہیں تو چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے کیمیکل تھرمور ڈائنیمکس کے نام سے تو اس کیوشن میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے calculate the enthalpy change for the process ccl4 gases to c gases پلس میں 40l gases تو ہمیں جو enthalpy ہے وہ کس کے لئے بتانی ہے ccl4 gases اس میں اپنا کام کیا ہوتا ہے پہلے تو ہمیں جو main equation ہے وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے ہمیں بتانی ہے enthalpy اس کے لئے اور اس کے بعد جو given equations ہوتی ہیں اس سے ہم یہ کیسے یہی والا equation بنائیں وہ equation بنا کے simple ان کی enthalpies کو ہمیں add کرنا ہوتا ہے تب 1 by 1 چلتے ہیں دیکھو سب سے پہلے یہاں پہ given ہمیں کیا enthalpy of vaporization of ccl4 vaporization کا مطلب کیا ہوتا ہے liquid to gases state میں change ہونا تو دیکھو یہاں پہ vaporization کی enthalpy given ہے تو یہاں سے ہم جو اس کی equation بنائیں گے تو وہ کیا ہوگی ccl4 کی ہم نے liquid لیا ہے اور اس سے یہ کس میں change ہوا ہے delta یہ ccl4 gases میں change ہوا ہے تو یہاں سے جو اس کی enthalpy of vaporization ہے وہ کتنی given ہے 30.5 kilojoule per mole یہ والی first equation کا اپنا ہوا کام اب چلتے ہم second پہ second میں ہمیں کیا بولا ہے delta of formation of ccl4 کہ ccl4 بنانا ہے ہمیں تو ccl4 کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں کہ مان لیا کاربن ہو اس میں ہم نے 2cl2 ڈال دی ہے تو وہاں سے ہمیں کیا مل جائے گا ccl4 مل جائے گا یہ اپنا liquid ہوتا ہے یہ اپنی gases ہوتی ہے یہ اپنی solid state ہوتا ہے تو اس کے جو enthalpy ہے delta of formation of ccl4 وہ ہمیں given ہے minus کے 135.5 kilojoule per mole ٹھیک ہے اب چلتے ہم اس کا بھی کام اپنا complete چلتے ہوں third میں third میں کیا ہوا ہے delta of enthalpy of کاربن دی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کیا ہوگا جو کاربن ہے وہ solid state سے gassy state میں change ہوگی اس کی enthalpy ہمیں given ہے تو یہاں سے پہ ہم کیا لکھیں گے کاربن ہے solid state میں یہاں سے کاربن ہے gassy state میں change ہو جائے گی اور جو اس کی enthalpy ہو جائے گی وہ کیا ہوگی 75.0 kilojoule per mole جب fourth کی بات آتی ہے تو fourth میں ہمیں کیا given ہے atomization of cl2 کی مطلب cl2 کا atomization ہونا ہے مطلب دیکھ کے جو جائے گا کہ cl2 ہے وہ cl میں change جائے گا ہونا تو اس میں بھی یہی تھا لیکن یہاں پہ ایک سنگل کاربن مولیکیول ہونے کی وجہ سے ہم یہ atomization نہیں دکھاتے تو یہاں پہ دیکھا دیتے ہیں کہ solid سے وہ gassy state میں change ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ cl2 تھا اپنا اب وہ کس میں change ہو گیا 2 cl gaseous میں change ہو گا یہاں سے جو اس کی enthalpy ہے وہ کتنی ہے 242 kilojoule per mole ٹھیک ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو یہ چارٹ equations ہیں ان سے ہم یہ اپنی given equation کیسے بنا سکتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے کیا ہے کہ first equation کو دیکھو یہاں پہ ہے ccl4 liquid اور ccl4 gaseous اس سائیڈ لیکن ہمیں جو ccl4 gaseous ہے وہ چاہیے reactant سائیڈ میں تو سب سے پہلی کیا ہو گیا اپنی invert equation 1 جیسے ہی ہم equation 1 کو invert کریں گے تو وہاں سے ہمیں کیا ملے گا کہ ccl4 ہے وہ gaseous ہے کس میں change ہو گا ccl4 liquid میں invert کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ reactant کو product بنا دے اپنے product کو reactant تو جیسے ہم نے یہ change کیا ہے تو یہ جو vaporization دلتا ہے اس کی value ہو جائے گی negative positive ہوتی ہے تو negative لیتے ہیں negative ہوتی ہے تو positive لیتے ہیں جیسے ہم ان equation کو invert کرتے ہیں ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اپنی equation 2 پہ کہ carbon ہے اور 2cl2 ہے carbon اس side ہے اپنا جو simple ہے جو اپنی equation 2 ہے اس میں کیا ہے کہ جو بھی ccl4 liquid ہے وہ اپنا کس side ہے product side ہے لیکن جب اس equation میں لے کے چلیں گے ہم تو ccl4 ہے وہ product side ہے جیسے دونوں میں product side ہو گیا تو ہم ان کو add کریں گے تو یہ sum up ہو جائے گا لیکن اگر میں اس کو reactant side میں لے کے چلوں تو add کریں گے تو یہ reactant product آپ اس میں cancel ہو جائے گا تو second equation کو بھی ہم کیا کر لیں گے invert invert equation 2 تو جیسے ہم equation 2 کو invert کریں گے تو یہاں سے ہمیں ملے گا ccl4 liquid اور carbon ہے solid plus میں 2 cl2 ہے gaseous تو اس کی جو enthalpy ہے invert ہونے کی وجہ سے یہ ہو جائے گی positive 135.5 kilojoule اور mol ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں third equation پہ third equation میں ہم نے کوئی change کرنے کی جیتو نہیں ہے کیوں carbon solid ہے یہاں پہ carbon solid ہے تو reactant product سے یہ cancel ہو جائے گا تو carbon solid اور second میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ carbon gaseous چاہیے carbon gaseous ہے جو وہ product side میں ہی ہے اسی لیے تو carbon gaseous form میں اور تو اس کی enthalpy ہوگی اس پہ کوئی effect نہیں ہو تو 715.0 ٹھیک ہے اتنا change ہوا اب چلتے ہیں fourth equation پہ fourth equation پہ چلیں گے ہم دیکھو یہاں پہ ہمیں چیئے fourth cl product side یہاں پہ cl تو ٹھیک ہے لیکن product side دو ہی ہیں تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے multiply apply equation fourth by two تو جو two equation ہے fourth equation ہم اس کو two سے multiply کریں گے تو یہاں پہ ہم ملے گا two cl2 سے ہمیں کیا ملے جائے گا fourth cl gaseous تو اب ہم نے یہاں پہ اس کو multiply کیا ہے تو یہاں پہ بھی جو enthalpy کی value اس کو بھی ہم two سے multiply کریں گے تو یہاں سے ہمیں کیا ملے گا two fourth پہلے تھی multiply میں two 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 four eight four kilo joule apart mole اب ہمیں simply in equation کو add کرنا ہے تو جیسے ہی ہم in equation کو add کریں گے یہاں سے تو دیکھو ccl fourth gaseous aside اس پہ کوئی change نہیں ہوگا تو یہ ہم نے پہلے لکھی ccl fourth gaseous لیکن جو ccl fourth liquid ہے یہ reactant side ہے product side ہے تو یہ cancel ایسے یہ carbon solid ہے تو یہاں carbon solid product side میں ہے تو یہ cancel 2 cl2 ہے جو gaseous form میں is side ہے یہ مطلب جو اکیویشن ہمیں چیئے تھی وہ ہمیں مل گئی اب جب ہم اس کی ڈیلٹا انسیجل ٹیٹ نکالیں گے جو سیمپل ان کی انتھیلپیز کا سم کر دیں گے سب سے پہلے جو انتھیلپیز کتنی ہے مائنس کے 30.5 اس کے بعد ہے 135.5 اس کے بعد ہے 715 اس کے 484 تو جب ہم ان کا سم نکالیں گے تو کتنا آئے گا 1304 کلو جول پر مول ٹھیک ہے یہ آئی ہے اپنی انتھیلپی کس کی ہے ccl4 کے ڈیسوسی ایٹ ہونے کی لیکن جو اپنا کیوشن تھا اس میں ہمیں سے کیا پوچھا گیا ہے bond انتھیلپی of ccl bond یہ کس کی آئی ہے ccl4 کی bond کی آئی ہے تو یہاں سے ہم کیا کھریں گے ccl4 مطلب ccl 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 یہ کمپلیٹ کی آئی ہے لیکن ہمیں چاہیے ایک ccl bond کی تو کیا کھریں گے ہم اس کو 4 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو یہاں سے ہم کیا لکھیں گے کہ bond enthalpy over ccl 4 is equal to 1304 پوائنٹ میں ڈیوائیڈ بائی 4 تو وہ آ جائے گے 326 کلو جول مول تو یہاں پہ جو اپنا یہ question 16 ہے وہ complete ہوتا ہے next ویڈیو میں ہم ملیں گے question 16 کے ساتھ تب تک کے لیے دھنی واد thanks for watching my ویڈیو